السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کانپل موسک ٹریٹیجی جو انیس سو تیرہ میں ہوا تھا سب سے پہلے ہم اس کا بیگراؤنڈ ڈسکس کریں گے یہ ایک سکیم گورنمنٹ نے ایک سکیم کی کہ وہ جو اے بی روڈ تھی اس کو ایکسپینڈ کریں گے اب اے بی روڈ کے جب یہ مچھلی بزار کے قریب آکے اس میں ایک سائیڈ پہ مسجد تھا اور ایک سائیڈ پہ ٹیمپل تھا اب جو ہندو تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ ایکسپینڈ ہوگی تو یہ مسجد کا بھی کچھ ہی سا گرے گا اور ٹیمپل کا بھی کچھ ہی سا گرے گا اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے تھوڑا سا مکین انہوں نے چال چلی اور جو روڈ تھا اس کا تھوڑا سا روڈ چینج کر دیا گیا ٹھیک ہے اب روڈ چینج اس طرح ہوا کہ مسجد کے جو اسٹرن پارٹ تھا وہ وہاں سے گزر کے جا لی اب جو اسٹرن پارٹ تھا اس سائیڈ پہ مسجد کے وہ وضو گرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا اب گورنمنٹ نے بھیجا جو مسجد کے انتظامی آتی اس کو نوٹس بھیجا کہ جو اسٹرن پارٹ ہم اس کو گرہ دیں گے اس کے بدلے میں آپ کو کوئی اور جگہ دے دیں گے اب وہاں یہ یعنی روڈ کے سامنے والی سائیڈ پہ آپ کو دے دی جائے گی جگہ وہ آپ یوز کر لیں مہا وضو خانہ بنا لیں اب جو علماء تھے انہوں نے گورنمنٹ کو لکھا کہ یہ جگہ استعمال ہوتی ہے عبادت کے لیے بھی جب جمعہ کے دنوں میں یا عید کے دنوں میں جو جواد یا بڑی جماعت ہوتی ہے تو اس جگہ کو عبادت کے لیے استعمال کیا جا سپیکٹ اس وجہ سے یہ مسجد کا حیث ہے اور اس کو گرایا نہیں جا سکتا اب جب تھوڑی سی صورتحال ٹینس ہوئی دونوں طرف سے بار بار لیٹر بھیجے گئے تو جو لیفٹیننٹ جنرل سر جین مسٹرن تھے وہ کان پو رہے نائنٹین تھرٹین میں انہوں نے پولیس مسجد کے اردگر پولیس ڈپلائی کی اور انہوں نے گورنمنٹ انسامیہ نے جو مسجد تھی اس کا جو اسٹرن سائٹ تھی وہ گرا دی اب جب وہ اسٹرن سائٹ گرائی تو تین اغسط انیس سو تیرہ میں لوگ مسجد کی کٹھے ہو گئے اور انہوں نے وہاں انٹے رکھنی شروع کر دی جو حصہ گرایا تھا اب جب لوگ کٹھے ہوئے تو سر جین مسٹر نے اس پر فائرنگ آرڈر کر دیا اور اپروکسیمیٹلی سکس ہنڈرڈ کیٹریجز جو تھے وہ فائر ہوئے کمنا منٹ تک لوگوں کے اوپر اور لوگ نہتے تھے اب جب یہ ایونٹ ہوا تو اس سے کافی زیادہ جو تھا پورے جو مسلمانوں کے اندر ہندوستان میں جہاں نے خبر پہنچی اور پریس کے اندر بہت زیادہ گورنمنٹ پر تنقید کی گئی جو بریٹش گورنمنٹ تھی تو جو گورنر جنرل تھے لارڈ ہیڈنگ ان کو اس واقعے کا جب سر جین مسٹر نے یہ آرڈر دیا تو ان سے پرمیشن نہیں لی گئی انہوں نے اس کو بڑا سٹوپڈ بلندر کیا جو جنرل لارڈ ہیڈنگ تھے وہ تھوڑا سا مسلمانوں کی سائٹ پر ان کا رجحان تھا وہ ان کے طرف اچھی چیزوں کا ظہار کرتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے ان کا تعلق اچھا ہو اب جب یہ واقعہ ان کو پتا چلا تو وہ خود مسجد جو کان پر وہاں ہے مسجد وزٹ کیا اور انہوں نے جو لوگ شہید ہوئے تھے اور جو زخمی ہوئے تھے ان سے اظہار امدردی کیا اور انہوں نے تمام جو تھے پرزنرز تھے ان کو کہا کہ ازاد کرنے کا آرڈر دیا اور جو مسجد کا حصہ گرایا تھا اس کو گورنمنٹ کے خرچے پر دوبارہ بنایا گیا تاکہ مسلمانوں کے اور گورنمنٹ کے بیچ اس سے ایک دوری پیدایو سے کم کیا جا سکے یہ بہت اچھا کلام تھا ان کا اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے گورنر جنرل کون تھے لڑڈ ہیڈنگ کے اس ٹائم اور مین کریکٹر گورنر لیٹین گورنر سار جین مسٹن کا تھا اور یہ ایونٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ تھرڈ اگرسٹ نائنٹین تھرٹین ہے یا اب ایک پیج پہ لکھنے یہ امپورٹنٹ ہے بہت بہت شکریہ